جی نمازکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے پی کے اس سادنہ چینل میں تو آپ سبھی درست جنوں کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سب صحیح سلامت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اور سکھ ہوں گے آج ہم پھر سے آپ سبھی کے لیے اپنے اس چینل پر ایک بہتی انوکھی اور نیاب عمل لے کر آگئے ہیں ناغن پری کا عمل ہم آپ لوگ کو بتا دے کہ یہ ناغن پری کا پاتھ تھیری عمل ہے یعنی کہ یہ ناغن پری کا عمل تین بار لائے جا رہا ہے یہ تیسرا عمل ہے سب سے پہلے تو اسے پرانا آدمی بھی دیکھ سکتا ہے نیاب بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کیونکہ تین عمل ہے الگ الگ عمل ہے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو اس ویڈیو میں میں عمل بتانے والا ہوں یہ ہے ناغن پری کا بہت ہی آسان بینہ پرہج بینہ حسار کا کوئی ڈر نہیں کوئی جان کا خطرہ نہیں کوئی کچھ نہیں بس آپ کو ناپاکی کے بھی حالت میں کریں گے تو یہ عمل ہو جائے گا میرے مسلمان بھائی بھی کریں گے تو ہو جائے گا میرے ہندو بھائی بھی کریں گے تو ہو جائے گا سب سے پہلے اس پری کا تھوڑا کار رہے جان لیں ناغن پری کا تو یہ ناغن پری کا جو جیادہ تر بیشٹ اس کا کار رہے ہے جو میں یہ عمل بتا رہا ہوں اس کا بیشٹ کارن یہ ہے کہ سونڈا کا چاندی کا کوئی بھی جیورات کوئی بھی سامان بنا سکتی ہے کوئی بھی گڑا ہوا دھن منا سکتی ہے یعنی کی منی پروبلم یہ پری دو منٹ میں ٹھیک کر سکتی ہے ایک طرح سے آپ اسے بولے تو دولت ناغن پری ہے یہ ٹھیک ہے نا دولت ناغن پری ہے آپ ایسا بھی اسے بول سکتے ہیں اور اس کی جو صدی ہوتا ہے اگر ایک بارات میں صدی اس کی کر لیتا ہے تو کوئی بھی ویرانے جگہ پر یا ویرانے سمسان پر یا ویرانے مرگھٹ پر یا ویرانے قبرشتان پر وہاں پر چلا جائے تو وہاں کے جتنی بھی جنات ہوتے ہیں جن ساہے جن بکتہ نسچین یہ سارے جن اس کے گلام بن جاتے ہیں اس کے مدد سے آپ کوئی سا بھی طبیعت ٹھیک کر دیجئے گا کتنا بھی بڑا بیمار آدمی ہو اس کو ٹھیک کر دیجئے گا چلیے دوستو اب ہم اس عمل کو بتا دیتے ہیں یہ جو عمل ہے اس عمل کو آپ کسی بھی منگلوار کے دن کر سکتے ہیں اگر منگلوار آپ سے بیچانس چھوٹ جاتا ہے تو سکر وار کو آرام سے بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے ٹھیک ہے نا اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے سامگری چاہیے سامگری اچھے سے لکھ لیجئے میں بول رہا ہوں سامگری کیا ہے دو لڈو چاہیے ٹھیک ہے نا دو رنگ کے کوئی سا بھی مٹھائی چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھیں لڈو الگ رکھئے اور مٹھائی میں جیسے کی برفی یا رسگولہ الگ رکھئے پھر سے میں بتا دوں کہ لڈو الگ رکھئے پانچ روپے دس روپے لڈو الگ اور یہ دو رنگ کا مٹھائی دوسرا چاہیے آپ کو الگ سمجھے آیا نا جس میں رسوس لگتا ہے وہ والا سمجھنے والے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے تو وہ والا چاہیے اور ایک عطر چاہیے کوئی سا بھی اپنے مند سے جو بھی آپ کے مارکٹ مطلب دو ٹھیک ہے نا بس یہی سامان لے کے آنا ہے کوئی مالا نہیں بس چپچا بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد یاد رہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں کے اگل بگل یا کہیں بھی ایسا جگہ بیٹھے جہاں پر ساپ نہیں رہتے ہوں یاد رہے اگر جہاں پہ ساپ رہتے ہوں گے یہاں پہ اس عمل کو کیجئے گا تو آپ کا جان کا خطرہ ہے کیونکہ جب اس عمل کو کیجئے گا تو اگل بگل کے ساپ آپ کے پاس آ سکتے ہیں ہو سکے گا تو کات بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی بھی ہی سارو سارو اس میں کام نہیں کرے گا کیونکہ اور ایسی جگہ کی میرا تو بہتر یہی رہ گا کہ آپ گھر میں کیجئے اچھا والا گھر ہو جہاں پہ ساپ نہیں رہتا ہو اچھا والا گھر ہو پلاستر والا گھر ہو تو اس میں آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کے جب بیٹھ کے آپ کیجئے گا تو آپ کو منتر بولنا ہے جو اسکرین پر دکھ رہا اس منتر کو کتنا بار پان سو چالیس مرتبہ فائف انڈر فٹی مرتبہ منتر کو کھا ہے یہ ایک مسلم منتر ہے اسی کو پان سو چالیس مرتبہ بولنا ہے منتر کے بیچ میں آپ کو بہت سارے چیزیں سنائی دے سکتے ہیں جیسے کی کوئی ساپ کا پھوپ مارنا یا آپ کو لگے گا کی میرا گل بگل میں جیسے ساپ چل رہا ہے لیکن یہ سب نہیں چلے گا اپنے گروہ جی پہ بھروسہ رکھئے مجھ پہ بھروسہ رکھئے اس عمل کو کیجئے انساء اللہ ہو جائے گا کیونکہ میں ہر دف عمل بھلے ہی اب پہلے سے زیادہ عمل اب کیوں لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسا عمل لے کیا لاؤں کہ جن نکل نیال کر سکے آپ کا جو گھر کا استیتی وہ ٹھیک ہو سکے روج ویڈیو اپلوڈ کرنا ہی گون نہیں ہوتا ہے بھیور سسکرائبر سے ہی مطلب نہیں ہوتا ہے کچھ کرنا بھی مطلب ہوتا ہے میرا چینل صرف آپ کو مدد کرنے کے لیے کھولا گیا ہے تو اب کچھ بھی پہ دھیان نہ دیں جیسے ہی پانسو کم سے کم یا دس یا پندرہ پانسو یا گیارہ بارہ جیسے ہی پڑھیں گے آپ کے سامنے ایک ناگی نے پڑھی بہت ہی خوبصورہ جس کا آدھا ناگ آدھا ساپ ہوگا آدھا ایک لڑکی ہوگی ہو ٹھیک ہے نا جب وہ آئے گی تو آپ سے بات کرے گی لیکن جب تک پانسو چالیس مرتبہ کا گنتی پورا نہ ہو تب تک آپ اس سے بات نہ کریں تو جیسے ہی آپ اس سے بات کر لیں گے تب آپ اس سے بولیں کہ دیکھئے میرا ایک سرت ہے وہ سرت آپ کو ایک ہی چیزے بولنا ہے کہ آپ اپنے پورے روپے آئیے ہمارے مطلب بولیے گا آپ کہ آپ اپنا اصلی روپ میں آئیے یہ ناگین یا ناگ یہ سب کے روپ میں آپ کو نہیں آنا ہے آپ کو ایک لڑکی کے روپ میں میرے سامنے ہر دف رہنا ہے کیونکہ دیکھئے بھلے ہی آپ ڈرے یا نہ ڈرے لیکن اس روپ میں آپ اس سے دیکھئے ہی مت کیونکہ اس روپ میں آپ مد دیکھئے میرا خیال سے یہی رہے گا کیونکہ اچھی دیکھتی نہیں ہے دوسرے بات کی کوئی ڈر بھی سکتا ہے اس لئے آپ جب بول دیجئے گا تو ہمیں سیکھ لیے اچھی لڑکی آئے گی آپ اسے سیکھ سادھی بھی کر سکتے ہیں جس کا مطلب من ہو ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ بولیے گا کہ گروہ جی کیا کیا ہر ویڈیو میں بول دیتے ہیں تو دیکھئے ایسا کوئی بات نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ میں اس لئے ہر چیز اس میں کانفرنٹلی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کو کوئی چیز اس میں چھوٹے نہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نا تو جب آپ کو پورا جب بات چیت ہو جائے گا اس کے بعد سرائط آپ کا مان لے گی وہ بہت سار سرائطے رکھ سکتی ہے کوئی سرائط نہیں مانے زیادہ جو دعو رسی کرے آپ کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتی ہے میرا وچان ہے آپ اتنا جان لیجئے اس کے بعد اس کا وچانٹ ٹال دے آپ کے ساتھ رہے گی وہ اس کے بعد آپ کو ہر ایک کام کرے گی اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ میرے پاس کال کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے ایک ہی چیز آدمی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں گر جی میں نے ناگین پر ہی کامل دیکھا کیسے کرنا ہے اری یار میں نے تو ویڈیو میں بتایا ہے میں نے ویڈیو میں کیا بتایا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے تو فون کر گے پوچھو ٹھیک ہے نا ہاں ٹرانسپر لینا ہے تو وہ الگ بات ہے اس کا میں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا یہ میرے اوپر ہے دے بھی سکتا ہوں نہیں بھی دے سکتا ہوں میں اسی آدمی کو ٹرانسپر دوں گا جس کا جرورت ہوگا بے مطلب کا کال کرے گا کروڑی بھی روپے دے گا میں ٹرانسپر نہیں دوں گا تو چلیے چلتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں اسی طرح اچھے سے اچھے سادنہ کے ساتھ اچھے سے وجیفے کے ساتھ تو جی نمسکار جائے ماتا دی